سریمان جی میں آج شکتی جوالا مکھی دھام کا پوجاری ہمارے آجا پتہ اس کے بعد تیسری سیوہ چل رہی مائی کی سرکار اور ہم سبھی بھگتوں پورے اس تحصیل کے پدادکاریوں کو سوچت کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے آجا گئے پچیس سال پتہ پہ آج گھٹنا ہوئی کہ مائی کے جشت سامنے بنوڈ مہدنوال جی اور منوڈ مہندر جی کا گھر ہے جشت مہ کے دربار کے سامنے آئے دن مندر پرانگل کی سفائی ہوتی ہے پانی ہونی جانے کی وجہ سوسی کے بعد کے لے کر جو سوکی ہمارے نا رہنے پر وہاں رہتے ہیں ان کو پرتالت کیا جاتا ہے اسفد بولا جاتا ہے جو کہ وہ بچے دھالوہ کے ساتھ باتتمی جی ہوتی ہے آج یہ ہو تک صبح مندر سات بجے کا مائٹر ہے سات بجے مندر دھولی گئی اور کل انہوں نے ایک بچے کو خدیر کے مارا تھا اس کی بیسے میں باتچیت کی بھائی تم کو کوئی دکت پرابلم ہے تو ہم لوگوں سے بتائیے بچے اگر ہم نہیں ہیں تو اسی پہ بھنود جی نے کہا تم زیادہ رنگواج نہ بنو اتنا ہے تو تمہارا ہاتھ پیہ ٹوٹ جائے گے ہی جب کہے تو ہم نے کہا کیسے توڑو گے تو انہوں نے چڑھ اپنے گھر سے کود کر ہمارے جینے پر پربیس کر کر ہمارے پوجہ کے آسن سے ہم کو اتار صدری پکڑ کر ہماری صدری پکڑ کر ہماری صدری الگ ہے سریمان جی وہ صدری ہم پیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کو مارا گیا ہماری چوٹیں یہ سریمان جی یہ پہلے ہاتھ گھوسوں سے مارا گیا اس کے بعد صدری پھاڑی گئے پھر ڈنڈوں سے مارا گیا جو چھت میں لینٹر ڈالنے کھٹھی ہوتے اس سے منوج مودنوال نے مارا ہے بینوت جی نے ہماری پتنی جی کے داہنے ہاتھ پر مارا جس کا میڈکل ہم سریمان جی ترپاٹھی جی کے اگوئی میں کالا کانکرز کروا کر رہے ہیں ابھی کیا چاہتے ہیں آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پرشاہسن ہمارا ٹیسٹ ہماری ساتھ ہم کو اگر سمان